باق سے بیٹی نے پوچھا اببا میری شادی میں کتنا پیسہ سرچوں گا تو آنکھ سے آسو چھل گئے بیٹی نے کہا اببا حضور کون سے گم کی بات کی بات کی بیٹی گم کی بات یہ ہے کہ تیرا بیٹا جوان ہو گیا تیری شادی برا نور گئی میں برا ہو گیا جب تو جوان کی تیری شادی میں نے کرایا تو مجھے پیچا ادھار کر کے تیری شادی کا اندازم کرنا مڑا کرز لینا مڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ تیرا بیٹا جوان ہو گیا لیکن ابھی تک میں کرزا چکا نہیں سکتا دوسرا نور آپ کے خدمت میں آ رہا ہے دھیان سے اس کو سنیے گا مولانا علی مینہ نجری رحمت اللہ علیہ دعا کی جلہ ان کی قبر کو دور سے بڑھ دی ایک آدمی نے خطر لکھا کہ میں چار بیٹی کا بات ہوں ہر بیٹی پر گاڑی کا مطالبہ ہو رہا ہے سامان کا مطالبہ ہو رہا ہے میں غریب آدمی ہوں ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا تو حل ہو جا چار چار بیٹی کے لئے کہاں سے انتظام کروں گا ٹھیک بھی مان کر کے انتظام کروں تو انتظام نہیں ہوگا آپ صرف اس کی اجازت دے دیجئے کہ میں زہر کھالوں اپنی بیٹی کو زہر کھلا لگا تاکہ دنیا کی زلت سے اللہ ہوت کو نجاتا ہے حالات اتنے نازم ہو چکے ہیں تیسرا نموناب کی خدمت میں آ رہا ہے ٹھیک بارات کرنے سے ایک رات پہلے لڑکا لڑکی کو کون کر رہا ہے تمہارا باپ چار چکہ دے پائے تمہارے باپ کی چار چکہ دینے کی اوقات ہے تو لڑکی نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا رشتہ ہویا ہے اس نے کہا کہ میرے باپ کی تو اوقات ہے ہوای جہاز دینے تیرے باپ کی اوقات یہ رکل بنانے کی ہے حلوائی کی دکان نانا جیتا پا اب دکھانے کے لئے جا رہا ہوں آپ کیا کلیجہ مکو آ جائے اور خون کے آسل ہونے پڑا بڑا بڑا دوبئی سے آ رہا ہے ستر سال کا بڑا کہاں حیدر آبا حیدر آبا آتا ہے اتھارہ سال کی لڑکی سے اس کا نکاح کریں ہونے پڑا اتھر پردیش سے ساٹھ سال کا ایجیڈ گورا آ رہا ہے بیہار میں اتھارہ سال کی لڑکی سے اس کا نکاح کریں گا آپ بولیں گے کہ وہ کتنا بڑا ظالم باپ ہوگا جس نے اپنی بیری کا گھر گئی میں کہتا ہوں اس سے بڑا ظالم یہ سمج ہے نکاح کو تجارت دے دیں بیٹی باپ کے لئے بوجھ ہو گئی اس لیے آپ اس بوجھ کو خلقہ کرنے کے لیے مجبور ہے کہ اپنی جوان بیٹی کا ہاتھ دے رہا ہے اور زندہ دلالہ دوسرا نبونا آپ کو سن کر کہہ رکھو امارت شریعہ کے لیے کھوٹ ہے تین لاکھ مسلمان لڑکی ادھر ادھر کے لڑکے کو لے کر کے بات جانتے ہیں کہ وہ تین وجہ سے پہلی وجہ یہ ہے اس کی تچنٹ بائی باپ نے دے دیا بیٹی کو اور بے خبر ہو گیا سونے گھر میں بکری سواسی باپ درائبر بیٹا کھلا سی گاڑی کا نمبر سا سکھ شایس ہے اب لڑکی سکرین تک موبائل چھلا رہی ہے کس سے تچھ ہو رہا ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں لڑکی بھاکی دوسری وجہ باپ نے پڑھانے کے جوش میں اس اسکول میں بیٹی کا نخلا کرا دیا جس میں جوان لڑکے بھی پڑھ 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 عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاکی ہے تیسری وجہ مسلمانوں نے نکاح کو تجارت بنا دیا جاہل سے جاہل لڑکے کے لیے پانچ لاکھ کا مطالبہ چل رہا ہے اور غریب سے غریب آدمی بیٹی کے باپ سے پانچ لاکھ کا مطالبہ ہو رہا ہے غریب کی بیٹی نکاح کے بوش تلے تبنے کی وجہ سے غیر کے ساتھ بھاگ گئی ہے جانتے نقصان کیا ہوا عابرہ لگ گئی ایمان رکھ گیا جہاہی قصروار ماباپ ہے وہاں یہ سماد سمیت آئے آخری بات سنا کر کے آپ پہ حیرت ہو گئی اس ہندوستان میں ہر سال دس لاکھ لڑکیوں کو ماباپ مارتے ہیں جان سے ماباپ آپ بولیں گے ایسا کیسا ہونا اٹھرہ سان مشین بتاتی ہے کہ پیٹ میں بیٹا نہیں ہے بیٹی میں ماباپ اس کو گرا دیں گے اگلا بچہ بھی نہیں ایک کے بعد کبھی نہیں کاؤ سنطان سکھی کی سام ہم دو ہمارے دے 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 دو جہاں دو بیٹی کے بعد تیسری کا نمبر آیا تو ماں سے زیادہ باپ گھبرا رہا کیوں لگتا ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا ایسا نہیں باپ پیدا مطلب صاحب ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی غریب ہو جائیں گی بیٹا پیدا ہوگا امیر ہو جائیں گی یہ حالات کیوں پیدا ہوئیں اس کی بنیانی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹا کو مالا گا لگے اس لئے داماد کا آزاب ہمارے اوپر بسلت ہوگی آت اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ بیٹی کو محلوم نہیں کریں گی آت اٹھا یہ بالکل صحیح جارہا ہے ایک راست ہوگی آدمی پین کام کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے حرام کماتا ہے جہنم میں جاتا کیوں یہ راز آپ کو بتا رہا اس پر پیغام کو حدن کرتا ایک شائد کا شیر پڑھنے کے لیے آیا ہر آدمی دس روپے اس کو ہی نام دے دے دس روپے سے بڑا ناچ نہیں دے کسی آدمی بولے کہ کتنے بڑے بھنجڑ آپ لوگیں مکھی چیوز ہیں کہ دس روپیہ سے اوپر آپ لوگوں کو نکل نہیں رہا دیکھ حاجی صاحب کھڑے ہو گئے سوکان مبارک ہو حاجی صاحب آبا وہ آپ نے آپ کو بچا جائے تو شاہر صاحب پھر شیر پڑھنے لگے تو دیکھا حاجی صاحب کھڑے ایک راجہ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے بولا کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے ایک چمچہ کھڑا ہوا کہ حضور آپ کی ہتھیلی میں اس لیے بال نہیں ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گز گیا جبکہ پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دیتا بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ مکھن مارا بولا کہ ٹھیک ہے میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے کہ حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے آپ کا دیتے دیتے گز گیا میرا لیتے لیتے گز گیا کہا کہ بے وکمت بناو یہ اتنا مڑا جو سندر پور ہے کسی کی ہتھیلی میں بال نہیں ہے کہ حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے آپ کا دیتے دیتے گز گیا میرا لیتے لیتے گز گیا ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں مارے افسوس کے ہوتوں ملتے ملتے ان لوگوں کا ہاتھ گز گیا آدمی حرام کنجوسی کیوں کرتا ہے بیوی بال بچے کی محبت جیب میں تو ہاتھ گیا لیکن گریبوں کے لیے پیسہ نہیں نکلنا ہے تو بیوی یاد آگا بچہ یاد آگا بیوی کی محبت میں بچے کی محبت نے آدمی کو کنجوس ہو جو اور جانتے ہیں حرام کیوں کمار آدمی مسلمان ہو کر کے حرام کیوں کمار آگا بیوی تانہ مار آگا یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ وہی کے منہ ہیں اب یہ مجروم آنکھ بند کر کے کمانے لگا نہ حلال کو دیکھ رہا اور جانتے ہیں آدمی جہنم نے کیوں جا رہا ہے بیوی بال بچے کی وجہ سے کہ ان کی پنیا تو آباد ہو گئی اس بدنصیب کی آفرت پر آپ دیکھیں گے شادی کے موقع سے بیٹا خاموش رہا تھا باپ بولتا ہم تو کو تو اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہے اگر آپ چار چکھا دے دیجئے گا تو کیا فرپڑے گا آپ کی بیٹی آئے گی ہو جائے ہم کو اللہ نے کیا نہیں دیا اگر دبل دبل سمان دے دیجئے گا تو ایک پر آرام آپ کی بیٹی کرے گی ایک پر داماد آنا کرے گا کیا فرق پڑ جائے ہم کو اللہ نے کیا کمی دے رکھی ہے اگر بھینس دینا ہے تو بچے باتی بھینس دے دیجئے اس کا گود آدمی کی بیٹی کی کتنا بڑا سیان ہے کام بھی نکالنا چاہ رہا بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ایک بمیان تھا دنیا کو جھٹ کر کے جا رہا تو بیٹا سے کھولا کام فرشتے کو بھی جھٹنا چاہ رہا بیٹا بولا کہ اب بھا یہ کیسے ہوگا یہ بلکل آسان ہے جب میں مر جاؤں تو تم کو ایک کام کرنا ہے کہ مجھ کو قرآنی قبر میں دفن کرنا نئی قبر میں دفن مت کرنا کہا کہ وہ کیسے کہ جب فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا قرآنی قبر میں دفن ہوں گے تو کہیں گا بھی تو پوچھ کر کے کہتے کیا بار بار بنا خلاف کرنے کے لیے انصاف سے بتائیے کہ یہ گاڑی کس کو ملی بیٹی دمان کو اور یہ بھینس کس کو ملی بیٹی دمان کو اور یہ بھینس کس کو ملی بیٹی دمان اس بون اور بھر کو کیا ملانہ کی ہوگی یہ دوسرے کی دنیا پر آ رہا اپنی آخر بار 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 او دنیا والوں چھوڑ دو عادت جہے زکین اچھی نہیں یہ ریت روایت روایت جہز کی او دنیا والوں چھوڑتو عادت جہز کی اچھی نہیں یہ حق روایت جہز کی سب سے بڑا جہز ہے اے دوستو گلم پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہز کی ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کی نہ لیں گے نہ دیں گے ہاتھ اٹھائیں یہ بالکل صحیح آ رہا ہے اور ملے تو چھوڑیں گے نہیں ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ تیس را پائے گا آپ کی خطبت میں آ رہا ہے خدا کی نہرمانی کی حوالے سے ایک تہائی جلسہ آپ نے سن لیا ہے دو تہائی باغبہ آپ کتنا اچھا سن رہے ہیں اس سے زیادہ اچھا سننے کی امید نہیں تھی امید سے زیادہ بہتر آپ سمجھے دل سے دعا دیتا ہو اللہ آپ کے جوان بیٹے کو دن دنی راکھ چپنی ترقی سے مالا مال کریں جوان بیٹے کے لیے اللہ آپ سے مناسب جوڑے گئے تیسرا پائے گا آپ کی خطبت میں خدا کی مہربانی کے حوالے سے سن لائے فقیر کھڑا ہوتا ہے چوڑا ہے پر پر ہاتھ میں تھالی ہے دیگ مانتا ہے سن کھا کر کے دینے والا عبد الرحمن خان 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 نام ہے شاہی رادی ہے چیو میں ہاتھ ڈالا پیسہ نکالا سرگاڑ کر کے دے رہا اب اس بھیگنے والے بھیگ ماندنے والے کو بری خیرت ہوئی یہ آدمی بھیگ دے رہا سر چھکا کر کے بھیگ دے رہا میں تو بہت بڑا بے شرم ہوں بھیگ مانتا ہوں سر اوٹھا کر کے یہ بھیگ دے رہا سر چھکا کر کے اس بکاری نے پوچھا کہ چچا جان آپ یہ تو بتاؤ کہ ہم تو بے شرم لوگ ہیں سر اٹھا کر کے بھیگ مانتے ہیں آپ کتنے شریف آدھے ہیں بھیگ دے تو رہے ہیں لیکن سر چھکا کر کے کیوں دے رہے ہیں اس نے کتنا پیارا جواب دیا خدا کی نحرمانی کے حوالے سے یہ پیگا بارا دھیان سے سوئے گئے 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 اس نے کہا رہے اللہ کا بندہ میں دینے والا دینے والا تو اوپر والا اس نے دینے سے پہلے مجھ کو پیسہ دیا اس کے بعد توفیق دی تم کو سامنے کھڑا کیا میں اس لیے دے رہا ہوں سر چھکا کر کے کہ کام تو اس کا ہے مفت میں نام میرا ہو رہا ہے اس لیے سر چھکا کر کے دے رہا ہے کس سے سکھے خان جی ایسی انوکی دار کس سے سکھے خان جی ایسی انوکی دار دام درا سے دیوت ہو پھر نیچے راکھوں نے نیچے راکھوں نے تینے والا دیوت دیوت ہے دینے لوگ بھرم مجھ پڑ کریں لوگ بھرم مجھ پڑ کریں یہاں سے نیچے نہیں یہاں سے نیچے نہیں